پاکستان کے چین کے ساتھ وعدے، حرادے اور شہباز حکومت کی زمان تھے اپنی جگہ لیکن یہ حقیقت ہے کہ وعدہ خلافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے بہت اہم موضوع ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دیا ہے محترم مشاہد حسن سید کو چھے منہ پاکستان چائنہ انسٹیوٹ کے اور پاکستان کے سینئر درین نیوز کومنٹیٹر بھی ہیں بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اس موضوع پر آپ سے پہلی بھی کئی بار بات ہو چکی ہے اور اس سے پہلے یہ دورہ ہوا ہے اس دورے میں دو بنیادی ہم نے یقین دہانیاں کرائی ہیں گارنٹیز دی ہیں چینیز لیڈیشپ کو ہماری سیول اور میلٹری لیڈیشپ نے کہ ایک تو ہم چینی باشندوں کی چینی شہریوں کی پاکستان میں جو ان کی سیکیورٹی ہے اس کو سو فیصد ہی نہیں بنائیں گے اس کو ہم سو فیصد آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اب ان پر انشاءاللہ کوئی حملہ نہیں ہوگا ان کی جان و مال کی ہم حفاظت کریں گے دوسری چیز کی ایک بار پھر ہم نے گارنٹی دی ہے کہ ہم ایک طریقہ کار تجویز کریں گے جس کی ذریعہ جو ہمیں ادائیگیاں کرنی ہیں جو واجب الادہ ہیں جو ہم پر ڈیو ہیں جو چائنیز آئی پی پیس کے جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہیں جو ان کی انٹرس پیمنٹس کرنی ہیں جو ان کے یہاں سے ریپیٹریٹ ہونا ہے جو ان کے ڈیویڈنس وغیرہ ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں یہ دونوں گارنٹیز ہم پہلے دے چکے ہیں بار بار جو ہے ہم اس کو برقرار نہیں رکھ سکے ہیں تو کیا کیا یقینی بات ہے کہ یہ اب ہم جو ہے اب کی بار جو ہے ایسا نہیں ہوگا اور یہ دونوں مسائل جو ہے وہ حل ہو گئے ہیں ہو جائیں گے اور اگر اگر خدا را خاصتہ پھر یہ ہوا تو کب تک چین کی حکومت جو ہے اس کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز نہیں ہوگا اسلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا اسلام علیکم پہلا تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ دورہ بڑا اہم تھا میرے خلال سب سے اہم دورہ اس موجودہ حکومت کا اس کے ٹینئور میں اور اس دورے کے دورست نتائج ہوں گے اور صرف سی پیک نہیں بلکہ آپ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو تعلقات کی نویت ہے سی پیک پلاس تک آگئی ہے اور اس کا جو دائرہ ہے خاصہ وسیع ہو گیا ہے جس کی آپ نے خود بھی لسٹنگ کی لیکن مجھے جو انٹرسٹ بڑا تھا دو چیزوں پر ایک تو یہ ہے کہ جو اصل میٹنگ تھی پرائم منسٹر کے دورے کی جو ہائلائٹ تھا پرائم منسٹر شہباز شریف کے دورے کا وہ میٹنگ تھی پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ اور اس میں آرمی چیف جنرل آسم مونیر بھی موجود تھے اور ان کی موجودگی بیسیکلی ایک میسج تھی کہ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات سٹریٹیجک ہیں ایک پورے نظام ہول آف سسٹم اپروچ ہے اور وہ آرمی چیف جو ہیں وہ سی پیک سیکیورٹی کے گیرنٹور ہیں اور پولیسی کانٹینیوٹی کے پولیسی کا تسلسل رہے گا اس کی گیرنٹی کے لیے وہ ساتھ بیٹھے ہیں اور اس سے چائنیز جو اعتماد ہے وہ بہال ہوا اور دوسرا جو اہم تھا کہ جو لینگویج استعمال کی گئی دونوں طرف سے کہ انبریکیبل میوچول ٹرسٹ ہے اور جو ایون ہمارے جو ڈیفنس تعلقات ہیں اس کی بنیاد جو ہے ایک اعتماد کرشتے کی بنیاد پر ہے اور وہ ارپریسیبل کرٹیکل رول ہے پاکستان اور چائنہ کی ڈیفنس فورسز کا ان منٹیننگ ریجنل بیلنس اور اس میں شی جن پنگ نے جو کہا ڈیلیگیشن کو کہ یہ ہم پاکستان کو تعلقات کو ہم سٹریٹیجک اور لانگ ٹرم زاویے سے دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے یہ جو ایشیوز آ رہے ہیں جو ٹیکٹیکل ایشیوز میں کہوں گا اٹلیس جو پیسے دینے والے ہیں یا کرزے کی ادائیگی ہے یہ ریزولف ہو جائیں گے کیونکہ چائنہ بھی لاجر پکچر دیکھ رہے ہیں ہم بھی لاجر فریم بک میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعلقات کو اگلے پانچ دس سال میں کہاں لے کے جانا ہے اور اس میں جو کور ایشیو اپنے بیان کر دیا وہ ہے سیکیورٹی کا کیونکہ پچھلے پانچ سالوں میں چھے حملے ہوئی ہیں چائنیز تنصیبات پر چائنیز پروجیکٹس پر چائنیز پرسنیل پر جس میں سترہ چائنی ڈیتھ ہوئی اور تیرہ پاکستانی بھی مارے گئے اس میں تو وہ جو ہے اس کا شی جن پنگ نے بھی اس کا ذکر کیا ان کے پرائم منسٹر لی چیانگ نے بھی ذکر کیا تو وہ اب ہمارے لیے ایک پ� چیلنج ہے اور باقی دوسرا جو ہے وہ ون ونڈو آپریشن کی بات ہے اور جو ادائیگیاں ہیں اس کے لیے فیز آؤٹ کیسے کرنا اور کس طریقے سے ان کو ورک آؤٹ کرنا چائنہ کے لیے پیسے کا ایشیو نہیں ہے چائنہ کے لیے مور ایپورٹن ایشیو پالسی ہے سر بہت عرصے سے ہم نے گراؤنڈ پہ مٹیریل پروگریس نہیں دیکھی اسی پیک کے حوالے سے سبسٹینشل حسل بسل پراجیکس لگ رہے ہیں جوبز کریئٹ ہو رہی ہیں اور پھر چائنیز جو نو ہاؤ ہے وہ یہاں پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے پہلے ارادہ یہ تھا کہ چائنیز کچھ ایکسپورٹس کا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا وہ چیزیں آپریشنل ہم کوئی پروگریس اب ہم دیکھیں گے اس دورے کے بعد جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھی اور سبسٹینشل ہمارا دورہ ہوا ہے اور بہت سبسٹینشل اس کے نتیجے میں سی پیک کے ساتھ کمیٹمنٹ جو ہے اس کو ری اٹریٹ کیا گیا ہے تو اب ہم آپریشنل بھی اس میں کچھ چیزیں دیکھیں گے کیونکہ جب یہ دورے ہوتے ہیں یہ ایم او یو وغیرہ اگر ہم چائنہ کے گننے بھی شروع کر دیں گے تو آئی تنک دیو ران انٹو سیبرل ہنڈر اف نوٹ تاؤزن تو یہ اب ہم آپریشنل کوئی چی دیکھیں گے ایک تو میں دیکھتا ہوں دو کانٹیکسٹ ہے ایک تو جو جوائنٹ سٹیٹ میں جو شروع ہے وہ اس میں جو فارمولیشن دونوں طرف سے کی گئی ہے وہ بڑی پختہ بڑی سٹرانگ ہے اور وہ ری افرمیشن کرتی ہے دہ ہائیسٹ لیول کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں چائنیز وہ زبانی جمع خرچ بات نہیں کرتے وہ بڑے جو بات کرتے ہیں بڑی سنجیدہ طریقے سے کرتے ہیں اور ان کا لانگ ٹم بھی ہوتا ہے جس میں ان کے پریزڈینڈ ان کی کامینس پارٹی ان کی ح عمل ہے اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ بڑی سپیسوک گفتگو ہوئی ہے جو ایریا ہے وہ وائیڈن کیا گیا ہے اب چیلنجز یہ ہیں جو آپ جو صحیح فرما رہے ہیں کہ جو پہلے پانچ سات سال ترقی ہوئی سی پیک کے ذریعے ہیں جس میں ان کی چھبیس بلینڈ ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی ہوئی دھائی لاک جابز بھی جنریٹ ہوئے ہمارا فوکس تھا انفرسٹرکچر اور انرجی بجلی کی پیداوار اب ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو کی ایلمنٹ کیا ہے ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری اور ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری کہاں ہوگی وہ سپیشل اکنامک زونز جو گوادر میں ہے رشکائی فرنٹیر میں ہے یا دھبے جی سندھ میں ہے یا علامہ اقبال کمپلیکس فیصل آباد میں چاروں صوبوں میں اس حوالے سے ہماری تیاری میں کچھ گیپس تھے اب وہ کہتے ہیں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بھی نئی لیڈرشپ آئی ہے اور نئے عظم کے ساتھ ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اور اس میں ایک ایس اور اب مائننگ کو بھی ایڈ کر لی ہے سی پیک میں آئی ٹی کو بھی ہے اگری کلچر بھی ہے سائنس ان ٹکنالوجی بھی ہے انڈسٹری بھی ہے ایڈوکیشن بھی ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ دیر اس سیریسنس سنگل مائنڈی ڈیٹیمنیشن کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہماری طرف سے آپ کہہ لیں غفلت کہہ لیں سستی کہہ لیں یا کچھ نلیکی بھی کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور ایشیوز کی وجہ سے ہم ڈیلے رہے وہ اب پورے ہو جائیں گے کیونکہ اب فیلیر is no longer an option اور ویسے بھی دیکھیں جی آئی ایم ایف کے علاوہ سی پیک and china is the only game in town جو whole heartedly on every issue economic political security diplomatic آپ کے ساتھ چٹار کی طرف کھڑا ہے اور انہیں آپ کو بلینک چک دے دیا ہے شی جن پنگ نے سر ہمیں تو بیلنس بھی کرنا ہے شی جن پنگ نے آپ کو بلینک چک دے دیا ہے کہ آپ آگے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جی سر بالکل ٹھیک ہے اب ہمیں بیلنس بھی کرنا ہے ایک جانب سی پیک ایک جانب ہے یو ایس لیڈ آئی ایم ایف ہے اور پھر خود یو ایس ہے کیونکہ جہاں پر ہماری سب سے زیادہ export جاتی ہیں ہمارا سب سے بڑا exporting partner ہے ایک بہت بڑی adversarial relationship ہے چائنہ کی اور یو ایس کی یہ ہم جیسا ملک جو ہے وہ جو بلکل ہی دونوں طرف رہب و کرم پر ہے وہ اس کو بیلنس کر پائے گا strategic جو interest ہیں دونوں ملکوں کے ہمارے اس خطے کے لحاظ سے میرے خیال میں کڑ پائے گا ہم نے ماضی میں بھی کیا ہے جب ایون سکسٹیز میں cold war کا پیریٹ تھا اس میں خیال economic dimension کم تھا security diplomatic اور military geopolitics زیادہ تھی اور اس کے چائنہ totally کمزور بھی تھا isolated تھا میں اپنا سمجھتا ہوں میرا اپنا تجزیاز یہ ہے کہ چین اور امریکہ کی جو سرد جنگ ہے وہ یہ نہیں کہ وہ ضرور ہوگی اس میں بھی کافی کمی آئی ہے خاص طور پر جو شی جن پنگ اور بائیڈن کی میٹنگ تھی ابھی تو خیر election campaign ہے دیکھتے ہیں پانچ نومبر کو کون president بنتا ہے لیکن جو بھی ہے امریکن اور چائنیز کا اپنا بھی stakes ہے بڑھ گئے ہیں ان کے کہ آپ اس میں تعاون کریں اور آپ نے دیکھ لیا کہ artificial intelligence پر انہوں نے گفتگو کی ان کے defense ministers ملے ہیں ابھی شانگریلا dialogue میں سنگاپور میں اور کچھ ان کی تلخی میں کمی آئی ہے اور پاکستان کوئی ایسے قدم نہیں لے رہا کہ جو کنسٹرو کیے جائے ہیں امریکہ میں کہ امریکہ کے خلاف ہے ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی economic development کے لیے اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں یہ جو investors ہے کوئی no go area نہیں کہ صرف china specific ہے thank you very much جناب مشاہد حسن سید ہمارے ساتھ تھے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے برگرام کے اطلاع ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک لی کامنال خانم کو اجازت اللہ حافظ و ناصر